جنو جنو ٹوٹا تو انیس سو ٹریٹر میں بلوچستان کو بلوچستان کا احسیت ملا اور سندھ کو سندھ احسیت ملا ہم آ کر بلوچستان میں شامل ہوگئے ہم بلوچستان میں کھاتے ہیں اور ہم لکھے پڑے ہیں اور ہمارے بہت بڑی آفیس ہیں ہم لکھے پڑے لوگ ہیں سفید کو کالا بنایا پھر بھی ہمیں بھیجتا ہے اس کے پاس جا کر اپیل کرے اس کو ٹوٹل یہ پروف ہم نے دے دی ہیں چھ سال سیٹیلمنٹ نے ہم کو گھسی جا موزز صحافی حضرات جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اکمہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا ظلہ صحبت پر ہے ہم صبح بلوچستان کے جدی پشتی رہنے والے ہیں اور بلوچستان کے بہت بڑے ہمارے جائدہ دیں مل کے دیں کچھ ہماری وجہ یہی تھا کہ زمینات کچھ ہمارے یہاں ہوئے انیس سو پائنس سٹھ میں پٹ فیٹر نکلا پٹ فیٹر سے اون پر ہماری زہمین بیرون ہو گیا ابھی جو کچھی کماری ایری آیا غزو شہروز وزیراعلا بلوچستان میر سرفراز خان بگٹی نے قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لینی کے لیے عوام کو ایک کمپلنٹ سیل دے دیا ہم بھی اس کمپلنٹ سیل میں اپنا سیل میں کمپلنٹ جمع کرتے ہیں ہم بلیدی قبائل کے زیلی شاق باجکانی گاجانی نندوانی کنرانی یہ بہت بڑے قبائل ہیں کیونکہ بلیدی ایک سو دس قبیلہ ہے اس وقت جو ہم متاثر ہیں ہماری زمینی جو قبضہ مافیا نے قبضے کی ہیں وہ ہمارے چار قبیلی بلیدی کے چار قبیلی زیلی شاق جو زلہ صحبت پر میں رہتے ہیں اور اوپر سے ہمارا سوئی دیرہ بگٹی ہے اور نیچے سے زلہ صحبت پر ہے موزد صاحبی حضرات آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ زمین ہم نے بلیدی قبائل نے زیلی شاق باجکانی گاجانی نندوانی اور کنرانی نے خان آف قلات سے اٹھارہ سو چونتیس میں لے لیا جس کی ثبوت ہمارے پاس پڑے ہوئے یہ ہمارے فارسی میں ہے یہ ہماری پروف ہے کہ ہمیں یہ زمین ہم نے زر خرید لے لیا اٹھارہ سو چونتیس میں اور ہجری اس میں لگا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں انیس سو تیرہ سو انیس ہجری تیرہ سو انیس ہجری میں یہ تاریخ اسی میں لگا ہوا ہے یہ زمین ہمارے بڑے بابا داداوں نے لے لیا وہ بیچاروں نے کس حالت میں لے لیا کس تکلیف سے گزرے ہیں کہ جی کے آج تک لینڈ مافیا ہماری زمین کو نوچ رہے ہیں اور ہم دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہر ایک دفتر کی خواب چھان رہے ہیں جناب علی ہمیں کیا جانسہ دیا گیا دو ہزار پانچ میں دیرہ بگٹی اور سوئی کی حالات جو خراب ہوئے تھے وہاں سے کچھ کینال بھی نکل رہا تھا جلائی انتظامیہ اور سوپہی انتظامیہ نے ہمیں وہاں سے ریپلس کر دیا نکم 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 کرنے پر مجبور کیا کہ بھائی حالات اوپر خراب ہیں مین لگا رہے ہیں بند بلاسٹ ہو رہے ہیں آپ خام خام مر جاؤں غریب ہیں آپ لکھے پڑھیں شریف لوگ ہیں آپ نیچے آ جائیں جب حالات خراب ٹھیک ہو جائیں گے ہم آپ کو باعز زدزہ کر اپنے زمینوں پر آباد کرنے دیں گے ہمارے شریف لوگ تھے حالات بھی اس طرح تھے اور صافی حضرات اسی حالات سے بھی وہ خوبی واقف تھے اور نازک دور تھا اس طرح سے دو ہزار اٹھارہ میں ہماری قوم نے کہا کہ بھائی یہ تو ابھی اور رخ چل رہا ہے قبضہ مافی آ رہے ہیں تو ہمارے بولیدی قبیلہ نے دو ہزار اٹھارہ میں پٹ فیٹر سے ایک نیت دو سو اٹھتیس میں آتا ہے وہ اسی کراسنگ وہی ہے ایک کراسنگ ہے بولیدی قبیل کے لیے وہاں سے ہمارے انٹری بند کر دیا اداروں نے اور انتظامیہ نے کھڑے ہو کر سٹیلمنٹ کے آفیس رہاں دوبارہ جو ہماری جدی پشتی کھاتا والا زمین ہے اس کو دوبارہ سٹیلمنٹ کر کے بکٹی کے زیلی شاہ باخلانی حبیبانی سندرانی رامیزی ہیجبانی رامیزی کے نام پر نہیں ہے میں آپ کو بتا داروں رامیزی اور قسمت ہے ان کو ان کے نام پر دوبارہ سٹیلمنٹ کر کے ہمارا ایک کھاتا ہے جو ہمارا ایک کھاتا ہے ونیونٹ کے دور سے اسی زمین کا کھاتا ہے دو ہزار انیس میں اس کو لٹ بندی ظاہر کرتا ہے یہ ظلم دیکھیں یہ گورنمنٹ بلوچستان کی بے حسی دیکھیں آخر ہم کہاں جائیں گے ہمیں انڈیا قبول کرے گا ہمیں ایران قبول کرے گا ہمیں اغوستان جگہ دے گا ہمارے بچے کہاں جائیں گے یا ہمارے ناسن ناسن بچے یا ہمارے کہاں جائیں گے جنابی علی ستم زریفی اسی میں یہ ہے کہ پہلے ہمارے زمین کو خطونی ونیونٹ کے یہاں سندھ ونیونٹ سے آپ سے مراد ہے سندھ بلوچستان اس وقت ایک ہی تھا تحصیل نصیر آباد یا نیابت نصیر آباد تھا اور ظلہ ہمارا جیکب آباد سندھ تھا سندھ اور بلوچستان ایک تھے سندھ اور بلوچستان ونیونٹ ٹوٹا تو انیس سو ٹریتر میں بلوچستان کو بلوچستان کا حیثیت ملا اور سندھ کو سندھ حیثیت ملا ہم آ کر بلوچستان میں شامل ہو گئے ہم بلوچستان میں کھاتے ہیں اور ہم لکھے پڑے ہیں اور ہمارے بہت بڑے آفیس ہیں ہم لکھے پڑے لوگ ہیں اور ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں نائنسابی کر کے ہماری زمین سوالک ایک اٹھ زمین بلے دی قبائل کا ہے ان کا باجکانی کنرانی ندوانی گاجانی کھونکا جو ہم آج یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں خدا را خدا کے باس سے ہماری آواز کو یہاں سے اوپر تک پہنچا دیں جنابی علی موزد صاحبی حضرات آخر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صوبہی حکومت کی جو یہ لینڈ بافی ہے نا صاحب کا صوبہی حکومت کی اس پر بہت دسترستہ بہت اس کا حماد ساتھ تھا جو موجودہ ہمارے حکومت بلوچستان امیر سرفراز خان بگٹی ہمیں ان پر نازے انتصالہ وہ ہمیں کبھی بھی ہمارے ساتھ نائنسابی نہیں کرے گا اس نے جو کمپلنٹ سیل قائم کر دیا وہ بھی ہماری دکھ درد کو شاید اس نے چاہتا ہے ہم بھی اسی پریس پہ آئے ہیں آپ ان کو بلائیں ان کی ڈاکومت دیکھیں ہماری بھی ڈاکومت دیکھیں اگر کیا فیصلہ کریں چار ہماری محتور بیٹھیں چار ان کے بیٹھیں پہلے ہمارا جو مطالبہ ہے پہلے تک کچھی کنال سے ان کو یہ ٹوبے لگا رہے ہیں ہماری زمین پر ٹوبے روز برود بنا رہے ہیں جگہیں لگیں اس کو بند کر دیں اس کی کشتکاری بند کر دیں پانی تو پہلے سے بند ہے کچھی کہنا ٹوٹاپ ہوا ہے وہ تو ختم ہے یہ لوگ ہیں سر یہ پہلے انہوں نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھایا پھر انہوں نے آ کر مماری زمین پر قبضہ کیا ریاست کے خلاف جو حکومت بندوق اٹھایا تھا وہ زمین کا حق دار نہیں اگر زمین کا حق دار ہے جس انہیں کیا اس کی زمین جا کر قبضہ کرو ہم بلے دیوں کا کیا کس ہو گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں ان بچوں کو کہاں لے کے جائیں گے ہمیں کہاں جگہ دے گا ایک پھٹ زمین بھی آج بھی آج کار بہت مرمائے گا ہے شکریہ سر بہت بہت مہربانی سر ہاں سر بلکل میرا سوزیل کوٹ میں چل رہا تھا پہلے میرا سٹیلمنٹ میں دیکھیں کانون یہ کہ غلط ہے سر مدھب میرے بانی جیمنٹی کانون یہ کہتا ہے کہ جس نے سٹیلمنٹ کیا جس نے سفید کو کالا بنایا پھر بھی ہمیں بھیجتا ہے اس کے پاس جا کر اپیل کریں اس کو ٹوٹل یہ پروف ہم نے دے دی ہیں آپ ان کو سر ویڈیو کریں گے یہ حدودہ تھے ہمارے وہ بھی بتا میں آپ کی سر جواب دے رہا ہوں سٹیلمنٹ کوٹ میں جا کر گئے چھ سار سٹیلمنٹ نے ہم کو گھسی جا اور ہمارا ان کا جج کون پر ٹھا ہے جس نے یہ کام غلط کیا غلط کیا ایک تحصیل دار سٹیلمنٹ کو متہ اللہ نامی ایک پنجاب کا تھا رحمیہ کا تھا اس نے غلط کیا کھاتے پر کھاتا کیا کھاتا ایک کھاتا ہے یہ پلاندہ ہے کھاتے ہیں زمین سارے کھاتے ہیں انتقال ہیں ان پر آپ کیوں اس کو سٹیلمنٹ کر کے یہ لٹ بندی اس کو شو کر کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ لٹ بندی ہے یہ سر انیس سو بائیس کا ہے کوٹ آنڈا کوٹ آف گورنر جنرل آف بلوچستان یہ کوٹ ہے انیس سو بائیس کا آپ اس میں دیکھیں اس میں جو دنگ دے دی ہیں اس میں جو نشانات دے دی ہیں سارے ہمارے اسی زمین میں آتے ہیں یہ نشانات آتے ہیں سارے اس کے مطابق یہ ہمارا یہ غلط آتے ہیں پہلے تو جلہ صحبت پر جلہ ڈیرہ بلٹی نے بہت بڑی ایک کمزوری کا مزارہ کیا ہمارے ساتھ ستم ذریبی کیا انہوں نے اپنا حدودات نہیں نکالیا یہ سر حدودات ہیں ہمارے آپ اس کو دیکھیں یہ جو نبرات کھاتے ہیں یہ خاتے نبرات میں آپ کو یہاں سے دیکھا تو یہ جو میں آپ کو دکھائی وہ جو ہمارا نقشہ ہے ایک منٹ چلیان سے یہ رنگوں کی ذریعے انہوں نے بتا دیا کہ یہ زمین جو میں نے خانہ آپ کلاٹ سے لے لیا تو دوہزار انیس میں ان کو رنگات کے نسیار رنگ کے نواب اکسی سووید میں میرہزار مری اسی میں خانباز اور صحبت خان گولا اسی میں بلدی بلند خان باجکانی اسی میں گاجانی اسی میں کنرانی اسی میں باجکانی اسی میں اور ریگستانی علاقے میں آیا وہ کنرانی ہوایا آیا ندوانی آیا یہ سر انیس سو تین کا ہے جب صبح سپی کا سپی کو ذلہ ملا یہ اس دور کا ہے ان میں سے اور بھی سر وہم پروف دیتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑے پروف ہیں یہ ہمارے جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ہماری قبائل کے حدود آتے ہیں یہ نقشے بھی یہ سارے ریکارڈ لینڈ ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہیں سپی دفتر میں وہاں بھی پڑے ہوئے ہیں آخر یہ انیس سو بائس کا ہے یہ انیس سو بائس کا ہے سب کو اس کو دیکھیں یہ نشانات ہیں یہ برجی لگے ہوئے ہیں یہ ترکت کے نشانات ہیں یہ مکان ہیں وغیرہ ہیں اور یہ انیس سو چونتر کا ہے دیرہ بکٹی نے خود لکھا رہا ہے خود لڑیرہ بکٹی نے کہا کہ میرا جو حدود یہ ہے یہ جو بلک کر دیا یہ تحصیل جھٹ پٹ ہے جو آبی صبح پر ہو گیا نا سر یہ زمین حصر یہاں سے یہ زمین بولی دی کروانا ہے یہ آگے سارا یہ بولی دی یہ سوالہ کے ایک تقریفا کم ہوگیش کسی نے ہمیں تقریف نہیں دیا کہ آپ آ جائیں آپ اپنا صفائی دے دیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ آئیں کوئی ڈاکومنٹ میں پیش کریں کسی نے ہمیں سیٹلمنٹ کو سارے دے دیں اور سیٹلمنٹ میں رپورٹ لکھا کہ باج کانی بھلے دیا پھیل ہو گیا انہیں رپورٹ نہیں دی اب یہ برمایا کہ آپ کسی مہار حالات سر آپ کے آپ کے جنگوں کے آباد میں کسی مہارے کے تحصے تھے آپ رحمان سے جو شفت میں کیسے ہو گیا سر ہمیں میں اس کا ایک جواب دوں مرساہ 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 دنگ آپ سمجھ رہے ہیں زمینوں کا حد ہوتا ہے باخلانی قوم کا اپنا حد ہے پٹ سگال حبیبانی قوم کا اپنا حد ہے دلبرمٹ دوسرا رامیزی بکٹی کا جو حدود ہے وہ اس علاقے میں ہے نہیں وہ اوپر ہے کدرہ پیر کوہ میں ہے ابھی اس میں یہ لوگ کا استقاری کے بہانے میں آ کر ہمارے زمینوں کو آباد ہوں کچھ سال تک ہم ان کو آباد ہوں دیتے رہے ہیں ابھی نہ اس میں کوئی نواب کا دخل ہے نہ کسی اور مقدم کا دخل ہے یہ اپنے کلاشنکوف کی زور پر بیٹھی ہوئی ابھی اس کلاشنکوف کی جد میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ گئے ہیں تو ہمارا ایک کو دو آدمی قتل بھی ہوئے ہیں جس کا وہ لوڑ کا کدھر ہے گاجانی وہ ہے چھے نام نے قادم اسم گاجانی کا قوم کا ایک آدمی سندران میں قتل کیا ہے جس کے بعد ابھی ادھر حالان کیوں ایف سی نے آبادی بند کر دیا بابر ٹھیک ہے آپ نے کیوں آبادی بند کر دیا ہے اگر بپٹی قوم کا کوئی کاغذات ہے کوئی حد بندی ہے تو آپ اس کو لے آئیں آپ کا حد بند ہے ان کا اگر ان کے پاس کوئی کاغذات بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے زبردستی اگر قبضہ کر رہی ہے اس کا ہمارے لئے افضالہ کریں اور بیٹی میں شیرو رامی جی درخان رامی جی ظنوں سندرانی بیٹی میں قابض ہو کر ہم ان کو عرض کرتے ہیں قرآن شریفی ان کے پاس لے گئے ہیں ابھی کیوں چھپائیں اس بات کو بھائی اس قرآن کو مانو ہمارا زمین کو چھوڑ دیں قرآن کے باوجود بھی وہ اپنے کلاشن کے زور پر بیٹی ابھی ہم کو یہ طاقت نہیں ہے کلاشن کو پھوٹا ہم شریف لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اپنے زمینوں کے باوجود بھی اگر ہم کفارہ کا زندگی گزار رہے ہیں اگر ادھر ارز کر رہے ہیں چھگی کر رہے ہیں یا کیا کریں اس میں آپ جا کر دیکھیں کوئی مقرر کریں چین کو کہ ہمارا قوم کیا حالات ابھی زمین کی اپنے زمینوں کی وجہ سے ہم اب نکالیں روڈ بند کریں ضرور عوام کو تکلیف ہوگا ضرور اس میں عوام کو آخر بھوکا آدمی بولا شیر کے ساتھ بھی لڑے گا وہ پنجابی کا کیا مثال ہے بھوکا شیر کے ساتھ بھی لڑے اب جن زمین کوئی بھوک کی وجہ سے اگر روڈ کو نکلیں تبھی نقصان عوام غریب کا ہے اس پتال میں آخر کا ہم یہ عرض کر رہے ہیں ہمارا زمینوں کے لئے آپ ایک فیصلہ مقرر کریں اگر بکٹی قوم کا کوئی بھی حد ہے ہمارے پاس میں زمین ہے بالکل ان کو دے دیں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا سردار بیٹھیں امیر بیٹھیں ان کا جو بھی امیر بیٹھیں چھوٹا بٹھائیں تیسرا بٹھائیں اگر نہیں قرآن ہمارا امیر ان کا بیٹھ کر فیصلہ کریں ہم کو پھر بھی مندور ہیں نہیں تو ہمارا میر بان کر کے اس بارے میں اضالہ کریں بکٹی قوم کا جو آباد کریں پھل آبادی کو بند کر دیں جو وزیراعلا ہے گورنر صاحب ہے گورنر صاحب کب زمینداری ہے زمینداری ہے چیپ سیکیٹری صاحب ہے ڈی سی ہے میرا بکٹی جو بھی ہے ہمارا پہلے حد براری کر کے اس زمینوں کا آبادی بند کریں اگر ہم ناجائز ہیں بکٹی کو بلا شکہ دے دیں اگر ہم حق پر ہیں ہمارا اس درد کا ہم دردی کر کے ہمارا آئیدار یہ آپ لوگوں کا ہم شکرہ گزار رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا آپ آواز کو گورنر بلوشتان وزیرِ اللہ صدر پاکستان صدر صاحبی اس بات کا زمیندار ہے چیپ آپ آنوی زمیندار ہے ان سے دیکھو حامد پر میں ایف سی ناجائزی آبادی بند کیا ہوا ہے نہیں بھائی ہم آبادی نہیں چھو آلے بابا آپ دیکھو رکاٹ کو کیوں جو دشدگردی کر کے آ جائے بھائی ہم سلینڈر ہیں اگر آپ سلینڈر ہیں بلا شباہ ہو جائیں سلینڈر ہمارے غریبوں کو زمینوں کو آباد نہ کریں بہانا یہی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے بہانا یہی ہے کہ بھائی یہ حالات کیسے حالات خراب ہوں گے ہم کو علاقے کا علم ہے ہر چیز کا علم ہے ابھی زیادہ میں بیان کچھ ہی نہیں کروں گا اس پر اس میں اس میں ہمارا بدنامیاں بھی ہو جائیں گے محکموں کی بدنامیاں ہو جائیں گے ہم پھر بھی دست بس سال گزارہیں کہ ہمارا اس بارے میں کوئی فینسلام مقرد کریں ہمارے طرف سے میر شبریلی خان بھی جارانی میر شادنی خان بھی جارانی سردار اقبال خان بھی جارانی ہمارے طرف سے اختیار ہے ان لوگوں کو اگر نہ اور کوئی ہو چاہتے ہیں کہ ہم اور امیر مقرد رہیے مہربانی کر کے ہمارا اس غریبی آخر میں ایک گزارش ہے ایک الفاظ رہ گیا جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا جو پٹ پیٹر ہمارا حدود ہے تو یہ نقشے کے مطابق ایک چیز دیکھیں اس کے یہ جیرہ بکٹی کی نشانات ہیں آپ اس کو دیکھیں یہ شازن بھی اس کا ہے یہ سیندل بھی اس کا ہے گلزاری بھی اس کا ہے گھٹن بھی اس کا ہے علاقہ ہماری یہ حدود ہیں انہوں نے یہ کھائنچ کے پٹ پیٹر میں رکھ لیا ہماری زمین کو ادھر زم کر دیا یہی چیز ہے اور وہ بلوچی کوٹ کو بھی توڑے عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھائے عورتوں پر بھی ہاتھ اٹھائے ہمارے اس بائی کا نوجوان بائی کو بھی شہید کیے بغیر اسلحہ کا ہم لوگ اپنے زمینوں پر بیٹھے تھے اس نے اسلحے کے زور پہ اور عورتوں کو بھی شدید جو ہے تشدد کیے اور جو ہے اس کا بائی جو نوجوان علی بشک کا جنی تھا اس کو بھی شہید کیے اور تین چار ایسے اور بلے دیے جس کو قتل کر کے سریعام گھوم رہے اور کوئی دارہ کوئی حکومت اس کو نہیں پکڑ رہے تو اس کا جو ہے ہم آپ موزے صحافی سے عرض کرتے ہیں کہ اس بات کو آپ آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردہ قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت